سبیغواتم انا ومن اتبع علی سبحان اللہ وما انا من المشرقین سبحان مومنی نکر آب سامین و مختلف عزیزان اکرام حضرت دلالہ نسید شہدہ تصیرت کے انوارت سے آج وقتی آخری اس دکھوں میں تاخل کو رہے کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی ندیلے تک پہنچا سکے گفتگو پسیرت کے باب میں اس سے زیادہ ہے اور بہت سارے مقامات ہیں پسیرت سیاسی پسیرت اجتبائی پسیرت اختصاری اور پھر ان کے آثار ہیں اور دوسری جانب پہ پسیرتی کے آثار ہیں طول تاریخ میں جب انسان تاریخی پسیرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر ضرورت ہی ہوتی ہے کہ انیلیسس کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ تاریخ میں ایک باقیات اور حالات پیش آئے کس طرح سے ہیں اور ان کی حیفیت کیا ہے بے بسیرتی کا نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ باز اوقات باز افراد اپنی بے بسیرتی علم تاریخ میں کمی انیلیٹکل اپروچ کرنا ہونا مثلاً شیعہ بڑی اہم شخصیات کے بارے میں ان کے نظریات عجیب و غریب ہوتا ہے مثلاً جناب مختار کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ جناب زید شہید کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ اسی طرح سے مثلاً جناب سلمان سرد الخزائی کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ عمام کا نا کام ہے نہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے نہ ہسٹری سے بھی سے پڑی گئے اور نہ ان کے اندر انیلیٹکل اپروچ ہے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد شخصیات کے بارے میں افتاد کریں پھر مسئلہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے لابات ہے جب نیچے صرف واہ واہی کرنے والے ہوں اور ہاں ہاں کرنے والے ہوں نہ بولنے والے کے اندر انیلیٹکل اپروچ ہے کریٹکل اپروچ ہے نہ سننے والوں کے اندر انیلیٹکل اور کریٹکل اپروچ ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں آئمہ کے حدہ پھر وہ آئمہ کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں لہذا بہت سارے افراد ہیں مثلا امام السجار علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اکثر بہت سارے حدہ علماء حضرت کے بارے میں ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو لے کر آتے ہیں جو سوائے ازاداری اور دعاوں کی جو کہ تعلیم کا ایک سلسلہ کتاب کی صورت میں ہمارے پر موجود ہے تو دعاوں اور ازاداری کے علاوہ سیرت امام سجار علیہ السلام سلام میں انہوں نے دکھائی خدا سلامت رکھے رہبر معظم جیسے دعا بسیرت افراد کو جنہوں نے تاریخ کے ان روشوں سے پردے ہٹا کر عیمہ کی سیرت کے وہ پہلو بھی دکھائیں ہیں جو بھی بسیرت افراد کو دکھائی نہیں لہٰذا اگر انیلیٹیکل اپروچ کے ساتھ تریٹیکل اپروچ کے ساتھ خصوصاً سیرت حضرت امام سجار علیہ السلام کا مطالعہ کیا جائے تو میری نظر میں معظم جساکت مقایسے کی کمپارٹیف گفتگو نہیں ہوتی ہے لاخر ہر ایک امام کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی فضیلت کی ایسی اس کے اندر فضائل کا سلسلہ رکھا جو سباہ دوسرے امہ سے جوراں گئے میرے حساب سے میری ذاتی عمرت میں طالب ہیں وہ میری حیثیت نہیں ہے جو بھی ہے علماء اساقی چلے امام سجار علیہ السلام سے زیادہ سیاسی بسیرت اور انقلابی شخصیت تاریخ میں آپ کو تنین نہیں ملے گی مجھ جیسے جاہل مجھ جیسے بے عمل مجھ جیسے حقیر افراد جن کا امام حساب سے پر یعنی زمانی فاصلہ بھی چودہ سو سال کا ہے نسلی رابطہ بھی چالیس چالیس پشتوں کا فاصلہ ہے میں کربلا اور سیدو شہدہ سے انقلاب کی کچھ نہ کچھ بو اور خو حاصل کر سکتا ہوں جو سیدو شہدہ کے انقلاب کا لازمی جز رہا ہوتا اسے کتنا انقلاب ہونا چاہتا ہے آپ سیدو سجار علیہ السلام کو اگر نکالنے کی کوشش کریں گے کربلا اپنا معنی پیدا نہیں کریں گے کربلا کے دو چپٹر ہیں جن میں سے ایک کا نام سیدو شہدہ دوسرے کا نام سیدو ساجر ہے اس سطح پر آ کر دیکھیں اس سطح پر اگر بات کی جائے تو جتنی سپیٹیجی امام حسین علیہ السلام کی پرفیکٹ ہے اتنی ہی پرفیکٹ سٹیٹیجی کربلا کے باتے ہیں اور یہ میں سمجھیں کہ کربلا کربلا کے باقے پر ہو کر ختم ہو گئی اثارت ہی ہی جو اس کے بعد ایک مرحلہ ہے اس اثارت کا مقابلہ کرنے کے بعد یزید اور اس کے خامی کئی گھروں میں سکون سے بیٹھ گئے تھے نہیں گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے بعد کربلا کے آخار کو جتنی شدت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کیے کبھی اب تعلیخ میں پڑھنا کو تحجیب ہوگا یہاں کبھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں کوئسٹنز کو لے کر آئے دیکھیں کیا ہوا ہوا جب کربلا کی خبر اعتراف پر پہنچے ہوں کہ کتنی جبوں پر ریٹیلیشن ہونی چاہیے کیوں ہمیں تعلیخ میں اس ریٹیلیشن کے اتنے ڈیپ آثار نہیں ملتے اتنی شدت سے ان یزیدیوں نے ان تمام ریٹیلیشن کا مقابلہ کرنا شکل جہاں کہیں ان کو خبر ملتی کہ کوئی اس کربلا کے ذریعے سے کوئی انقلابی حرکت اختیار کرنے والا ہے فوراً اس کو صدود کرنے کی کوشش کی جاتی بلا لہو اور یہ جب تک یزید ملعون باقی رہا ہے حتی عبداللہ ابن زبیر نے اپنی سیاسی حضر کو آگے پر ملتا ہوں اس مقام پر نہیں پہنچایا کربلا کے بعد کربلا کو مسیوس کرنے والے لوگوں میں سے ایک کریکٹر عبداللہ ابن زبیر اپنی سیاسی عورت بنانے کے لیے بن عمیہ کے مقابلے پر آل زبیر کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے بعد کیا دھوچ بھی نہیں کہا ابتدائی طور پر جو نعرے سیدو شہدہ کے خون کے انتقام لینے کے لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک جھوٹا نعرہ آپ کو لگنے سے در گئے تھے تو عبداللہ ابن زبیر جو کہ بنی حاشم کا شدید ترین خود دشمن تھا وہ سیدو شہدہ کے اس انقلابی پہلوپت نے لیے استعمال کر رہا ہے اور خود جو بارے سے کربلا ہے اس نے اسے نہیں کیا ہوا لہذا اس نے پہلے اطراف میں ریٹیلیشن کو ختم کیا اور پھر جب عبداللہ ابن زبیر میں سر اٹھایا ہے تو پہلے اس نے مدینہ پر حبلہ کروایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر مکہ پر عبداللہ ابن زبیر کا چپٹر وہیں ختم ہو جانا ہے اس کی قسمت اچھی تھی کہ یزید کو اللہ نے چہنم کا راستہ دکھا دی یہ اس کی قسمت اچھی تھی اس کے بعد لیکن پیچھے مروان جب آیا ہے حجاجب نے یوسف انسان قافی کے ذریعے سے اس نے تورا حال زبیر کے ہر سلسلے کو تحسنہ سکتا دیا جو اپنے دور میں قوت بن چکے تھے مکہ اور مدینہ سے نکل کر کوفے پر جناب مختار کے خلاف جس جنگ انہیں جناب مختار کے سلسلے ہوتا ہے یہ مختار کون ہے یعنی اس دور پر اس طرف یزیدی سب کچھ کر رہے ہیں یہاں پر زبیری سب کچھ کر رہے ہیں اور کربلا کا مارس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیکھا ہوتا ہو سکتا ہے اس پورے سلسلے کے اندر کربلا کے بارس کی جانب سے جو حرکت نظر آتی ہے جناب مختار کی شکریہ پہلے قیام تبابین قیام تبابین کے بعد قیام جناب مختار اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک مسلسل پر جناب زیر کا قیام ہے اس کے بعد جناب شہید فق کا پوری حصر ہے لیکن خود امام سجاد علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اب کمال کیا ہے کمال یہ ہے اس سیاسی یا پولیٹیکل سٹریٹیجی کا جو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اختیار کی ہے اتنی خاموشی کے ساتھ حضرت امام سجاد نے انکاموں کو انجاب کیا ہے کہ آج تک تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پیچھے امام سجاد کہا کوئی نہیں کہہ سکتا اصلا نشان نہیں پھلتا ڈھونڈ ہے سکتا اور یہ کمال ہے سٹریٹیجی کا کہ آپ اتنے بیک پر چلے جائیں کہ کوئی آپ کے نام اور نشان تراش لیکن انیلیٹیکل اپروچ اختیار کریں گے چیزوں کو آکے دوبارہ اب میں اوپہس میں جانا نہیں چاہتا لیکن پھر شخصیات کی جو اصل کیفیت ہے کچھ چیزیں ایسے میں نے ارز کیا جب تک انسان میں بسیرت کا مادتہ پیدا نہ ہو اصلا دکھائیے ہی نہیں لیتے پاسبل ہی نہیں لہذا یہ بسیرت کا مادتہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ان سیتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے جو عام انسان کو دکھائی نہیں لیتے ہیں لہذا اب کس بسیرت قرآن میں اس بسیرت کے مقام کو کس جگہ پر آیت میں 508 نمبر آیت جو میں نے سمجھانے کلام کے دور پر آپ کے خدمت پر جلابت کی یہ ہائیس لیول ہے بسیرت کا جو اس آیت میں بیان ہو حاضی ہی سبیلی میرا راستہ ہے یعنی کیا اگر یہ کریکٹرسٹرکس تمہارے اندر ہیں تو تم میرے ساتھ ہو ونہ تمہاری راہ جدا ہے میری راہ جدا ہے ادعو الاللہ تمہارا ہر کام تمہارا ہر سٹیک تمہاری ہر حرکت اس کا اصل محور و مرکز خدا کی ذات ہونے چاہیے لیکن یہ دعوت یہ حرکت یہ سارا کوچ علا بصیرتین بصیرتنے ساتھ دعوت دینے والے کون ہے انا ومن اتبعنی میں اور جس نے میری اتباع سبحان اللہ باق و منرزہ ذات اللہ کی ومعنہ من المشرقین نمشرقوں میں سے بس آیت کے ذرن میں چند ایک مقامات آپ کی خدمت بیعث کروں کہ من اتباعنی سے مراد قرآن کی نظر میں اور لفظی اعتبار سے کون ہے اور پھر گفتگو پلچھانا یہاں ختم کروں گا باقی گفتگو اگر رہی بھی امشاقہ آپ کی خدمت بیعث کروں گا کہ یہ بصیرت کا اس دعوت اور بصیرت کومبینیشن کیا ہے جب آپ دعوت کی طرف آئیں گے جب آپ اس مرحلے میں آئیں گے جب آپ دین کی طرف حرکت کریں گے تو ہر مقام پر آپ کی اس دعوے کے مقابلے پر اللہ امتحان رکھے گا جس امتحان سے گزرنے کا واحد راستہ انسان کے ادھر بصیرت بصیرت نہ ہو امتحانِ الٰہی سے کبھی بھی گزر نہیں سکتا لہذا اب یہ سبیل کہ جو اللہ حق کی طرف لے جانے والی ہے بصیرت کے ساتھ ہاں ذہی اشارہ اس میں اشارہ اور میں نے پہلے دن ارسیہ تھا کہ جب اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ شارنِ الٰہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اس کا معیر اور مشخص ہونا جو ہاں ذہی مجبور کر دیتا ہے آپ ادھر ادھر میں جا سکتے ہیں میں ایک مثال دیکھتا قرآن سے اور پھر اسی صورت بارکہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس کا تقریبا آخری مرحلہ جب حضرت یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے پتہ لکھایا کہ یوسف ہیں تو والد کے بارے میں جناب یعقوب کے بارے میں جو انہوں نے خبر دی وہ کیا کیا تھا وہ بیعظت آئی نہ ہو کہ باپ کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں شخیط ہوتے اب یہ مطلب ہے انشاءاللہ لیکن مفتل تفصیل میں نہیں ادھروں گا کہ پورا قرآن میں اول کو کہیں اندھے کے لیے بھی لفظ اندھا اس کے بڑا چند ایک مقامات کہ جہاں پر آنکھ کے اندھے کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ اندھے کو ہی اندھا کہا گیا ہے اس میں بھی بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں یہاں پر مراد آنکھ کا اندھا نہیں قرآن نے بہت واضح اور بکایا ہے آنکھ ہنڈی نہیں ہوتی دل میں جو تھے اللہ حق کی نظر میں اندھا پر آنکھ کا نہیں ہے اس لیے کہ آنکھ میں نے عرض کیا تو آنکھ کی اندھا ہوتے ہوئے بھی اگر بصیرہ پڑھتا ہو تو پہچا ہوتا ہے بس مقام کیا مقام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک کومن کونسٹ جو ہمارے لیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے تھے نہیں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا کہا وَبْ يَوْضَتْ قَيْنَا ہو آنکھیں ان کی کیا ہوئے یہ سفیر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اس سے مراد موٹیا یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے کہ جس میں انسان اندھا نہیں ہوتا کابینا نہیں ہوتا آنکھ دیکھنی کی قوت ضعیب ہو جاتی ہے دکھائی دے رہا ہوتا ہے چہروں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری جانے بہت سے انشاءاللہ وہ کبھی موقعاتوں کا سرز کرو گا کہ معصوم کے اندر کبھی بھی جسمانی نسلی عیب پیدا عقلی عیب پیدا ہر جو چیز جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے خدا میں معصوم سوچو محفوم رکھا ہوتا لہذا معصوم میں کبھی نہ نسلی عیب ہوگا نہ کبھی جسمانی اور نہ کبھی عقلی یہ عیوب نہیں آتے لہذا وہ جو حضرت عیوب کے بارے میں اسرائیلیات ہیں کہ نعوذ باللہ کے بدل میں کیرے پڑ گئے تھے وغیرہ یہ سب اسرائیلیات ہیں اسی طرح سے حضرت یعقوب کے بارے میں بھی اندھے ہونے کا جو تصور ہے یہ اسرائیلیات کے تصور ہے سبیت کو کہیں لیکن بیماری ہے اب غور کیجئے اب دو مقامات عرض کرو گا اسی راقہ اسے اور گفتگو کو پھر آگے بڑھا ہوگا ایک بیماری ہے جو ایک نبی پر آریض ہوئی ہے آگے سبیت اور اس کیفیت میں شفاع حاصل نہیں تو پہلے ایک مرحلہ یہاں حل کر دوں اور پھر حضرت یعقوب کی شفاع اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت یعقوب نے علاج کی کوشش نہ کیت ہو اس لیے کہ یہ اصلاً پیغام نبوت اور نبی کی جو سیرت ہے اس کے خلاف انبیاء نے ہمیں کبھی بھی دنیا سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس نے دنیاوی اسباق کو رد کیا رد نہیں کیا اگر کہیں حکیم کی ضرورت ہے تو حکیم ضرورت ہے کسی اور کی ضرورت تو جو دنیا کی اسباب ہے اس کو استعمال کیا لہذا آپ نے کوئی نہ کوئی علاج کیا ہوگا یا خود کیا ہوگا یا کسی سے ذکروایا ہوگا لیکن علاج میں حضرت یعقوب کی شفاع نہیں لہذا یاد رکھیں اگر توحید اسی چیز کا نام ہے خدا فاز وقاق تمام تمام جتنے بھی برسیدیں ہیں ان کو منعدہ کر کے یہ بتاتا ہے کہ کانینات کا مؤثر واحد میں میں چاہوں گا تو دباہ میں اثر پیدا ہوگا میں چاہوں گا تو فلاں تمہاری مدد کرے گا میں چاہوں گا تو فلاں تمہیں فائدہ پہنچائے گا حتیٰ میں چاہوں گا تو فلاں چیز تو نقصان پہنچائے گا نقصان بھی میں چاہوں گا میری مرضی سے لہذا اب حضرت کی شفاہ علاج میں نہیں ہے پھر کس میں دعا کرے خود کون ہے نبی ہے مفتجاب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی شفاہ کے لئے دعا نہ کی لیکن بظاہر یہ وہ مقام ہیں کہ جہاں خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض امراض کی علاج نہ دبا میں ہوتا ہے نہ دعا میں کونسی جو آپ عرض میں آپ مبتلا ہوں اس زجر بچنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لئے اسی کیفیت میں دعا زیادہ کرے اور دعا سے آگے اگر جانا چاہتے ہیں مرحلہ انشورنس کے لئے میں اب اپنے آپ کو انشورٹ کرنا چاہتے ہیں میں فقہہ کے خطاوہ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں یہاں لیکن مجھے انشورنس سسٹم سرج میں نہیں ہوں جو اپنے آپ کو انشورٹ نگ کر سکتے ہیں کسی اور انشورٹ کریں میری نظر میں یہ انشورنس پالیس مادر مادر نے کسی کی روزی پہ بلات لئے یہ بحث نہیں فقہہ جائز خرار دیا ایک لیکن میں اپنے تجربے اور ایوان کی بات آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو آپ انشورٹ کرنا چاہتے ہیں اسی چیز سے متعلق کسی اور کی مدد کرنا شکریہ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں کسی ایسے بیمار کا علاج کرائیں جس کے پیسے موجود نہیں خدا کی خاطر فقر سے آپ کو پریشانی ہے آپ نہیں چاہتے کہ فقیر مدد کرنا شروع کرنا خدا آپ کو کبھی فقیر نہیں ہونے دیتا گیرینٹی کے ساتھ گیرینٹی بچوں کی ایڈگیشن کے لئے انشورس پولیسی اللہ کے پاس رکھ 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 کسی ایسے بچے کو تعلیم دل رہے جس کے ماں آپ کے اگر مسئلت نہیں حمالی اللہ آپ کے بچے کے لئے خود خود جزا مرد ایمان ہے ہی اس چیز کا جو آزمایا جاتا ہے ایمان ہے اب آزمای شاہد جو جس چیز کو انشور کرنا چاہتے ہیں لہذا خاص طور پر جو لوگ فقر کی شکایت کرتے ہیں کہ آقا صاحب ہم وقیر ہیں حالات بہت خراب ہیں اپنے اس احتیاج کو مہتاجی کو دودھ اب حضرت یاکوب کی شفا کو اللہ نے حضرت کی علاج میں رکھا ہے نا دعا میں تو جب حضرت یوسف کو پتا لگا ہوگا کہ بابا کی ہاں کی سفید ہوگی تو کم سفید دعا تو کر سکتے ہوگی وہ حتمن کی بھی ہوگی لیکن شاید یہ مقام ایسا تھا کہ جہاں اللہ نے حتی حضرت یوسف کی دعا میں حضرت یاکوب کی شفا کو نہیں رکھا کس پر رکھا ہے تاریخ میں واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے جب حضرت یوسف کو یہ پتا لگا تو قرآن نے اس سے آگے آخر سٹیپ بیان کیا جہاں حضرت یاکوب کی شفا کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن کریم یاد رکھے کہ میں ارز کیا تھا اس لئے نہیں سناتا کہ ہمارے لئے انٹرٹینمنٹ ہو قرآن اس لئے سناتا ہے تاکہ ہمارے لئے بیداری اور عبرت کبھائیس کو سکھیں اب ایک آنے کے نبی کی شفا کو اللہ نے کس میں رکھا ہے کہا میری یہ بائی کمیز لے جاؤ اور اسے بابا کے چہرے پر ڈالنا وہ ٹھیک ہو جائے صرف پرآن میں صرف یہ باب یہاں تک کوڑ نہیں کہا جب بشیر آیا پہنچا اور اس نے کمیز کو آنکھوں پر چہرے مردانا فرطط بسیران آپ کی آنسے ٹھیک ہو گئے اللہ میں اتا جو کی بات آیا آپ دیکھیں فروردگار کہہ دیتا کہ بھی ٹھیک ہے اس چاہ کے بات نہ کرتا ہم یہاں سے بھی سمجھ جاتے لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہے وسائل کو کاٹنے کی عادت ہے وہ انہوں کوئی بہانہ بنا دیتے لہذا اللہ نے آنکہ سراحت کے ساتھ سرپیہ نہیں کہا لے جاؤ گئی قمیز چہرے پر دلیل جب دلیل تو فرطط دوسیق بس اللہ نے بتایا کہ کبھی کبھال اللہ شفاہ کو اب یہ جو اللہ ایک نبی کی شفاہ کو ایک نبی کے کرتے میں بیان کر رہا ہے اب تمام نہ وسیلوں کا انکار کرنے بانوں کو یہاں پر چیلنج کر یہ بتاتا ہو نہ اللہ نے علاج دعا رکھا شفاہ کو نہ خود نبی کی دعا میں نہ دوسرے نبی کی دعا میں بلکہ اللہ نے رکھا کس کے اندر چھپا کر وہ کرتہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے اب اس کرتہ اپنے زمانے کے نبی کو شفا دیتا ہے تو آپ قبر مدہ جس میں محصوم چودہ سو سال سے موجود ہوں وہ ٹکڑے زمین کیسے لوگوں کے لئے بارے سے شفا نہیں ہو سکتا اور یہ ہی پر نام یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گھر سے بیٹ دعا کر زیارت پر جانے کیا ضرورت ہے کبھی کمار حرکت کرنا ضروری ہوتی ہے کمیز ابھی چلی نہیں تھی مصر سے قرآن میں بیٹھے ہوئے یوسف کو خوش آ رہی تھی اللہ کا خوش پھیج کر یہ بتایا کہ قادر ہوں اس بات پر کہ تم حرکت نہ کرو تب بھی تم تک پہنچ جائے لیکن کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جس کے لئے حرکت کرنا ضروری ہے تمیز کو چل کر یہاں تک آنا پڑے گا یا خور کو اپنی آنکھوں سمس کرنا پڑے گا تب جا کر شفر لگی تو عزیز وں کے پہنچ پڑتا ہے پہنچ کے بعد اپنے آنکھ کو ذری سے مس کرنا پڑتا ہے اور جب ذری سے مس کرتا ہے تو پھر سارے قناہ روایہ موجود ہے سارے قناہ اس کے اللہ دبارہ کرتا آنکھ ہمارا جو مورد بحث مرحلہ کو کیا ارض حقوب قمیسی حالدہ خالدگی سبیلی سمجھانے کیلئے یہاں لگنا میری یہ والے قمیس دے جاؤ فساد و بناگت کہتی ہے فساد و بناگت کہتی ہے کہ اگر اس میں اشارہ شہنگ مشخص اور معایج بات اگر آپ کو اس میں اشارہ کے بغیر سمجھ میں آجائے تب بھی کفایت کرتے اور اگر بات کفایت کر رہی وہ لفظ زیادہ آجائے تو یہ فساد و بناگت کیسے لہذا اگر حضرت یوسف یہ کہہ دیتے کہ اس حبوب قمیس میری قمیس لے جاؤ تو بات دوری ہے یہ حضا کہنے کی کیا ضرورت ہے سوال ہے نا یہ اب یہ حضا اضافی بن سکتا ہے حضا کہنے کی کیا ضرورت ہے جب بات سمجھ میں آ رہی ہے میری قمیس لے جاؤ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نہیں یہ والی قمیس لے کر ہے حضا یہ جو کہا کہ یہ حضا کیا کرتا ہے یہ سمجھانا یہاں ضروری ہے تاکہ میں ہوا مطلب آپ کو بات سکتا یہ حضا کیا کر رہا ہے یہ حضا اپنے مشار الیہ کو مشخص اور معید بنا رہا کہتے ہیں بھائی کوئی قمیس قمیس نہیں تھی یہ کوئی کنایہ تھا یہ کوئی اشارہ تھا کہ 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 کمیس نہیں تھی کوئی اشارہ تھا کوئی کنایہ تھا لیکن ان تمام قیامت تک مو بند کرنے کے لئے اللہ نے حضا کو سار شامل کر دیا اب جب تک یہ حضا ہے آپ تمیس بدل نہیں سکتے تمیس کی جگر کسی اور کنا نہیں سکتے لہذا مجبور ہیں آپ یہ کہنے پر کوئی تمیس ہی تھی بس حضا کی قوت سمجھ میں آگئی اگر یہاں حضا کی قوت سمجھ پہ آتا ہے تو وہاں حضا کی قوت خود خود سمجھ پہ آتا ہے جہاں بیغم پر نے کہا کھ بند مولا ہو کہا خود بخود سمجھ میں آئی خود بخود سمجھ میں آئی کیوں کہا حضا کہہ دیتے بند مولا فعالی جو مولا ہو جس کا میں مولا مصوص علی مولا یہ حضا تو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اگر نہ کہتے تو پہلے تو علی کے لفظ دو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے کہتے علی سے مراد تو بندہ نہیں ہے یہ بھی کنایہ تھا یہ بھی اشارہ تھا لیکن اب حضا آگیا تو خوض ہے حضا نے کیا اپنا معین و مشخص کر دیا مشامل ہے تو اب جب علی اب یہ حضا کی قوت یہ آئی ہے حضی سبیلی اور اس سبیل میں میں ارز کیا تھا انا مشخص ہے من التبعانی تو بس مرحل قرآن کا ایک مقام آپ کی خدمت ناز کر دوں اور پھر زہمت مطمئ کیا قرآن میں اس من التبعانی کو جو یہاں زمین کی ادار نہیں اور پس حاضی ایک ہی وقت پیغمبر کی طرف پھر 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 خدا کی طرف پھر 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 تو پھر ہمارے لئے سوال ہے پروردکار تو نے بتا تو دیا اشارہ گردیا دکھایا نہیں تو آپ خود پہلے پرآن نے دکھایا پرآن نے کہا پر دکھایا قرآن نے دکھایا کہا جب پہلا پہلا مرحلہ اسلام کا مرحا تھا ابھی ابھی مومنین کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی بلکہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی دین آیا ہے کچھ مدت گذرنے کے بعد اپنے خبیل سے کہا اے میرے خبیل اندر عشیرہ تکل اقرب اپنے عشیرہ کہتے ہیں قوم یا قبیلے کو اقربین یعنی سارا قبیلہ بھی نہیں بلا ساری قوم بھی اس کو بلا بھی ضرورت نہیں پہلے کس کو بلا اقربین اب پیغمبر نے اقربہ پروری کی ہے یا نہیں کی پہلے خدا سے پوچھو آلمین کا نبی تھا پہلے ہی دن کہہ دیتا سب کو بلا بس یہ تو اللہ نے رکھا ہے باز 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 اللہ نے دی اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو کہا پہلے سب کو بلانی کی ضرور نہیں ہے اب مجھے نہیں بتا کہ خدا کیا کیا مشخص اور پوئین کرنا چاہتا ہے لیکن اس ذریعے سے اللہ نے بتا یہ پوری تاریخ میں جو جو عشیرت الاقربین پہلا مرحلہ قوم ہے دیکھیں قوم قبیلہ عشیرہ یہ تبدیل ہے قوم بڑی ہوتی ہے اس کے اندرے قبیلہ ہوتا ہے عشیرہ بلکل خاص یعنی اب اگر ہم بات کریں تو قریش قوم ہے اس کے نیچے بنو حاشم قبیلہ ہے بنو جو بالکل نزدیکی وشتدار چچا مامو خبا یہ رو پس آج جو دائرہ عشیرت الاقربین کہہ کر اللہ لگا رہا ہے یہ جو دائرہ لگا دیا ہے اب اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہے سوسرا دکھ سوسرا پر تلاش کر ہوتا چاہ حضر حضر خدیدہ کے ہو متلاش کرنا نہیں ہو گے صرف پیغم پر تو جب جناب خدیدہ کے نہیں ہیں تو کسی اور کے بھی یہاں کوئی نہیں یہ خاص قبیلہ قوم اور وہ بھی اقرب پیغم ہے اتنا دائرہ تنگ رکھا جس کے لئے ہم یہاں آیت پر چھوڑ دیتے لیکن قرآن نے آگے پڑھ دیتا وَخْفِذ جناح لِمَنِ تَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صرف یہ بات نہیں کہ ان کی دعوت کرو اب وہ دعوت کی جگہ اپنے جگہ محفوظ ہے اللہ کے نبی نے دعوت کے لئے بلایا انزار اوض اسلام کی پہلی تبلیغ اور ہم پورے آدم اسلام کو چینلز کرتے ہیں کہ ہمیں آدم اسلام بتائے کہ یہ جو اسلام کی پہلی تبلیغ ہے یہ کس کے گھر میں ہوئی کس نے دعوت کا انتظام کیا اور پھر ساری عالم اسلام میں متفق علیہ تفاصیر اور روایات اور تعلیخ متفق ہو جاتی یہاں برا کر حدیث سب متفق ہے کہ پہلے دن پیغمبر نے چاہا لیکن کچھ تبلیغ بغیر کھانے کے نہیں ہونی چاہیے یہ جو نظر کے نیاز کے ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھئے بحث نظر اور نیاز کے دینے میں نہیں ہے اس کے طریقے میں ازاداری نظر نیاز رکھتی ہے میلاد نظر نیاز رکھتی ہے اب اگر میلاد اور شہادت ان کی نظریں آپس میں ایک ہی جگہ پر آکے ٹکرا جائے تو ہم کیا کریں کچھ سمجھ جا رہا ہے یہ تو ہمارا کلچر نصر نہیں بھائی کسی کی طرف اشارہ کرو وہ ایسے کرتا وہ ایسے کرتا ہے دوسروں کو نہ دیکھیں ازاداری کی بہت سارے چیزوں کا تعلق ہمارے کلچر سے ہمارے نوم سے ہے اب کسی کلچر میں کیا ہوتا ہے میرے گھر مجھے نہیں ماجھو ہو کسی کلچر میں کسی کے والد کے انتقال پر انگریزوں میں میوزک بجاتے اپنے مرنے والوں کے انتقال پر بات دو ہم میوزک بجاتے ہیں بلکہ ایک کلپ چلتا ہے کچھ کالے ہمارے مطلب افریقہ کے لوگ ہیں جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ناس رہے یہ بھی کلچر ہے ان کا کلچر نوم ہے جیسے مرزی کریں ان کا اپنا حساب جہاں میں کہوں جی وہ بھی جو کرتے ہیں تو جنازے میں بھی یہ کرنے شروع کر دو ہر ایک کی کلچر نوم ہمارے جو سکھایا گیا وہ یہ ہے ہمارے اپنے گھروں میں اندقال ہو جائے کسی کا تو کھانوں کو سادھ رکھا جاتا ہے اس نیت سے غم کی کیفیت ایجاد ہے یہ رہی ہے ایک زمانے تک ہمارے بھدرگان سب جانتے ہیں اب بھی یہ پھول و کٹ مہرم تلیوی شہر نہ رہے ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے آثار ہے اس کے بارے موضوع نہیں ہے لیکن پیغمبر کی سنت تو اس سے بھی ایک درجہ آگئے ہے کب پہلے کھلا پھر سنا ہو ہم تھوڑا سا اپنے معاشر کی مجھوری کی وجہ سے باگ میں کھلاتے کوئی نظر نہیں شاید ہمیشہ نیت یہ ہوتی ہوگی تو زیادہ نوچھا ملو دیں گے کھانے میں لیکن اگر آپ کھانا پہلے کھلا دیں گے تو سننے والے زیادہ ہو جائیں گے پیغمبر کی سنت پہلی ہی اور ایک نہیں تین مرتبہ ٹرائی کی ہے اب سارا عالم اسلام کیا کہتا ہے کہ تیسرے دن اگر جناب ابو طالب کی زان نہ ہو دیں اسلام کی تبلیغ کی بنیاد پڑھتی ہی نہیں جناب ابو طالب احسان ہے جناب ابو طالب علی صلی اللہ واقعات آپ کے سامنے پہلی ہی دعوت میں پیغمبر میں گھوڑ کی جگہ اللہ مشخص اور معیل در رہا ہے کیا اللہ کہہ رہا ہے اب اے میرے حبیب مخفض جناح کا اے میرے حبیب اپنے پروں کو اپنے پر یہاں پر کیا ہے اشتعارہ ہے طاقت اور قدرت ہمیں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ پوری بحث ہے لیکن اپنے بچوں کو خاص سمجھانے کی سور فاطر کی ابتدائی آیات میں فرشتوں کے جو پروں کا ذکر ہوا ہے ایک پر دو پر تین پر والے بہا پر پروں سے مران ان کی طاقت اور قدرت کی طرف اشتعارہ یہی کیفیت ماباب کے سامنے فرمائے وَغَفِظَ لَهُمَا جِنَاحَ ذُلِّ مِن الرَّحْمَة کیا کرو اپنے طاقت کو ماباب کے سامنے ذلیلانہ انداز پر رکھو اور کبھی بحث نہیں انشاءاللہ تو تفسیر سے ارسکر جو اپنے مالد ہیں کہ ارداء اور ان کے سامنے سر نہیں چکا سکتا وہ کبھی بھی امام اور رسول اور خدا کا مدی نہیں بن سکتا کوئی بحث نہیں اس کیا تفسیر چکے کیفیت جو اولاد کی ماباب میں سامنے ہونی ہے خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے مغفف جناح کا ہے میرے حبیر اپنے پرو کو یعنی طاقت کو جھگا کر رکھو نیجے کی طرف لے کر آؤ اس کے لیے لمن تبع کا جس نے تمہاری اتباع کرنی من المؤمنین اب اندر اشیرت الاخرمین میں اگر کوئی اتباع کرنے والا نہیں ہے تو آیت مانا پیدا نہیں کرے گی کم از کم کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس نے اس عقام پر پیغمبر کی اتباع کے مرہمے کو ثابت کیا ہو تب پران کی آیت مانا پیدا کرے گی اب تاریخ اٹھا کر دیکھ دیکھو میرے بودہ کا سن چاہے دس یا بارہ برس کا ہو آیت مجداب علی کے سوق کوئی رہی اللہ صلی اللہ رہی اور پیغمبر نے بھی اسی مرہنے میں واضح کر دیا تاکہ بعد میں کوئی اطراز نہ کر سکے کہا کہ سن لو سن لو کہ آج میں تمہیں پہلے دن ہی بتا رہا میرے بات میرا وسی بھی یہی ہو گا میرا خلیقہ اور جانشی بھی یہی ہو گا اب جب پرانی اس مقام پر آکر کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اپنی سبیل کی طرف بلاؤ انا و من انتبعنی میں اور جس نے میری اطبع کر لی تو اب اطبع کے لیے آخر من دلاش کرنا شروع سے دیکھ اللہ کے نمیر سبیل کا حصہ بنانا ہے کبھی ہاتھوں پر بلد کر دکھا دیا کبھی چادر میں سبیل کر دکھا دیا اور یہ کہہ کر ثابت کر دیا اب جو اس سبیل سے کجرائے جو اس کے مخالف ہو تو خدا اور خدا پر راستے مخالف صد عن سبیل اللہ جہاں قرآن اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں اللہ کی سبیل مجسم ہو جائے امامت کی صورت جبور کرتے اور جو امامت کے مقابلے پر آجائے وہ وہی ہے جو اللہ کے راستے سے روکنے برنا ہے لہذا اس سبیل کو ختم کرنے کے لئے شیطان کے نمائندوں نے کربلا پر پڑتے اور اللہ کی سبیل نے کربلا کی زمین پر نشان چھوڑا کہ کربلا سے ہی ایسا راستہ ایجاد کر دیا کہ جو کربلا آنا ہے وہ خدا تک پہنچ زر بہت ہے اور اس راستے کے نشان تو محکم کیا اسیرہ لگتا اور اس کربلا کے اس شپٹر کا آخری مرحلہ سید شہدہ کے آخری قربانی چار سال کی بیٹی سنگ یہ سٹریٹیجی ہے سید شہدہ ہے تم شام سے کدھر نہیں شام میں راست ہے علماء فرمات ہیں اتنے معجزات جناب سکینہ سلام اللہ علیہ حق کے محکم سے ذات ہے کہ کوئی جناب سکینہ کے وجود اور آپ کی فضیلت سے انگام نہیں چار ساتھ کے بیٹی خدا کے قسم جب میں تاریخ میں جناب سکینہ کے مسائح پڑھتا ہونا خدا جب رہا ہے یہ کوئی عام بچی نہیں اتنے تازیانے کسی بچے کو لگے ہوا اتنی عذیت کے ساتھ کربلا سے کوفا تھے خاص شان تاریخ نے دکھا ہے بچے چہرے پر رخ سالوں کی رنگت مسلسل تبتی ہوتی تک کانوں سے خون رسنا تا تمیش حدت بند نہیں ہوا کیونکہ جب یہ سخم پھرنے لگتا کوئی ملوکوں تمانچہ رگاتا اور زخم تازیانے کھائے ہیں جو تاریخ نے دکھا سیادہ کا برطا بدن سے چھپک رہا جا واقعا نمشان یہ آپ جناب شکیر دکھنے دکھنے اب اتنی مصیبت اتنی تکلیفوں کی حامل ہے کسی پہلو سو نہیں پھارے جس پہلو ریٹسی ہے کہیں تازیانے مزر تکلیف دیتا ہے کمی تماش کہیں دان سو نہیں پانتی ہے جہاں زخم میں تکلیف ہوئی تڑپ کر سا لیکن ایک دن شاید ماں کی آگوش کی گھرگی تھی اس کا اثر تھا نرگی کا اثر تھا کچھ دیم پہلیس ہو گئی خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں دادا اور دوز آگی بھی آئے ہیں پہ نمبر بھی تشکیر لائے ہیں جناب سیدہ بھی موجود ہیں فرما رہے ہیں سکینہ تمہاری ہماری جدائی کا وقت ختم کر بس اب جو بابا کو دیکھا ایک مردبہ تڑپ کر ہو تھی ایسا گریہ کیا شہزادی نے کہ ساری بیویاں بیوی کے ساتھ مل کر گریہ کر نے لگی سدا گریہ اتنی بلند ہوئی کہ محل میں سوتے ہوئے ظالم کی نیند ایک مردبہ خرام ہو گئی نیند سے مینار ہو گر پوچھا کہا کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے لیکن حسین کی بیوی اپنے بابا سے مل لیے تب رہی ہے بلوں کہتا ہے تو بابا سے مل دو اندر حکم دیا گیا تو تشت میں دری کے سر کو رکھ گیا اوپر سے کپڑا ڈال کر بھیج جب زندان کے دروازے پر آئے ایک مردبہ روگر کہا بھی سجاد اسے کہ تو ہمیں بھوپ پیاس نہیں ہے بابا سے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ شہدہ کا سر تشت سے لگا لگانا پھر زندان کی زمین پر بیٹھ گئی آگ کے سر کو آگ ہو شکریہ دیا پہلے زخمی سر کے بوسے لینا شروع کبھی زخمی دیشانی کے بوسے لیتی ہے کبھی زخمی رخصار چھوٹی ہے پھر بابا کے سر سے شکایت کر کہ کہنے لگی بابا بابا جب شکر نے دماغ چھے لگا لگی آپ کو گا بابا جب میرے کوش والے نوچے جنے آپ کو گا بابا ہر دازی آنے پر سکی کر بھر گا بس اس کے دان باب کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے اور بچی کی آواز خاموش ہو گئی جب یہ خاموش ادرا ملانی ہوئی ایک مردہ جناب اللہ آگے بٹھا اور ایک مردہ بٹھا جناب سجاب چھے آگے اپنی بہن کو دیکھو اب جب جناب سجاب نے آگے مرد بہن شان آگے نارا حسین کی آشنا سید سجاب کی آغوش پر گھر گئی نفس پر ہاتھ رکھا سید سجاب چار خب اپنی صرف ڈا ful ڈا Ach ڈا چر 一 مرد ڈا تد مرد خب خب زین و مرد خب 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 僅 موسیقی 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 سیدہ یا فاطمہ زہرہ اے مادر سربر ہے آپ سے وعدہ شبیر کا مم دل میں صدا زندہ رہے گا یا فاطمہ سنکر کا یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ ہم اہلِ ازاں ہیں ہم اہلِ وفاں ہیں بس آپ کی صدقے ہم ناظر خدا ہیں ہم اہلِ ازاں ہیں ہم اہلِ وفاں ہیں بس آپ کی صدقے ہم ناظر خدا ہیں اے بی بی ہمیں آپ نے مانگا ہے دعا میں ہے کتنی بلندی پہ ازاداروں بردبا یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ شبیر کا ماتاں ہم کرتے رہیں گے روکے گا زمانہ لیکن نہ رکیں گے شبیر کا ماتاں ہم کرتے رہیں گے روکے گا زمانہ لیکن نہ رکیں گے مرنے کا کبھی خوف مجھے ہو نہ سکتا ہے سر پہ میرے چادر تغہیر کا سارا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ یا فاطمہ زہرہ ہے آپ قریمہ اور ہم ہے سبادی ہم آپ کے در سے جائیں گے نخالی ہے آپ قریمہ اور ہم ہے سبادی ہم آپ کے در سے جائیں گے نخالی دامن میرا بھر دیجئے احمد کا عالم خادم کو عطا کیجئے شبیر کا صدقہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ آیا فاطمہ زہرہ ہاتھوں میں اٹھائے غازی کے علم کو ہم یاد کریں گے آباسی کی غم کو ہاتھوں میں اٹھائے غازی کے علم کو ہم یاد کریں گے آباسی کی غم کو بھولیں گے نہیں اسی مصیبت کو کبھی ہم ان ہاتھوں کے دریان میں جو گھوڑے سے گرا تھا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ وہ شامِ غریبہ پے پردہ سیری دھروں کی عزیر زہنی ہوئی بچی وہ شامِ غریبہ پے پردہ سیری دھروں کی عزیر زہنی ہوئی بچی کیا خیانہ سے تم ٹھائے گئے اہلِ حرم پر سجاد کی مربت کبھی ہم دیتے ہیں پرسا گیا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ صدقے میں علی کے یہ ہم پہ کرم ہو اب بھیجی بی بی غیبت سنسر کو صدقے میں علی کے یہ ہم پہ کرم ہو اب بھیجی بی بی غیبت سنسر کو ہم آئیں بقیہ کی طرف گرب و بلا سے زی شان و محمد کا ارمان یہ پورا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ اور محمد مولک حمد بلندہ صلوات متوجہ ہے زیارت اصحاب حسین جمیع ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا غریب الغربائی السلام علیکم یا من صعفائی و الفقارائی السلام علیکم یا شمس سموس وعنیس النفوس ایوہت مدفون بی ارزتوس السلام علیکم جمیع ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا صاحب لسل والزمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفت ورحمان السلام علیکم یا کان وکفر وطبیان اجھل اللہ تعالی فرجا و سہل اللہ تعالی مخرجا وزہورا السلام علیکم جمیع ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ وبرکاتو اللہ وبرکاتو سلام علیکم جمعا